میرے دوست جو بھی مسلمان بند ہیں وہ ہمیشہ یقین رکھتے ہیں نبی پاس علیہ السلام کے حادیث کے اوپر کہ جو کچھ بھی اس وقت میں ہو رہے ہیں آنے والے وقت میں ہو رہے ہیں پاسٹ میں ہو رہے ہیں تو وہ سب ایک اللہ کے نبی نے وہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں ٹھیک ہے تو یہ سب ہمارے مسلمانوں کے ساتھ ہونے ہیں عرب نے غداری کرنی ہے یہ بتایا گیا تھا سب سے پہلے بربادی بھی انہی کی ہونی ہے اور آپ کے سامنے ہو بھی رہی ہے جہن دوستو دوستو حالی میں ستنتہ دیباس کے اوصار پر پورے بلڈ کے لیڈائٹ نے بھارت کو الگ الگ طریقے سے ستنتہ دیباس کی سب کامنائیں دی تھی جس میں فرانس کے پریسیڈنٹ دوارہ بھارت کو ہندی میں ستنتہ دیباس کی سب کامنائیں دی گئی تھی کچھ اسی پرکاسے آسٹریلیا نے بھی بھارت کے لیے ایک اسپیسال پتر لکھ کے بھیجا تھا اور امریکہ کے راشتپتی جو بائیڈن نے بھی کچھ الگ پرکاسے بھارت کو ستنتہ دیباس کی سب کامنائیں دی تھی اب ناکی وال بیسٹرن برڈبل کی گلف کنٹریوں نے بھی بھارت کو ستنتہ دیباس کی سب کامنائیں دی تھی جس میں یو اے ای کتر ایراک ایران اور سعودی جیسے دیش ساملت تھے اور سعودی نے کچھ الگی طرح سے بھارت کو ستنتہ دیباس کی سب کامنائیں دی تھی جس میں سعودی کے ایک سنگر نے بھارت کا راشتگان گایا اور اسے یوٹیوب پر پبلش کیا اور کچھ اس طرح اسے بھارت کو ستنتا دیوست کی سب کامنائیں دی تھی اب چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس پر پاکستانی پبلک کا کیا کہنا ہے ان کے لیے ان کے حوصلہ افضائی کرنے کے لیے ان کا انتھم نیشنل انتھم جو ہوتا نا قومی طرح نا وہ گا کر یوٹیوب پر پبلش کیا جس پر بہت سارے لوگوں نے اپنا اپنا ریاکشن دیا آپ بھی وہ دیکھیں اور اس کے بعد اپنا ریاکشن دے کے آپ کیسا فیل کر رہے ہیں جانا گانا مانا آدین آیا کا جایا ہے بارتا بھاگیا ویداتا پنجاب سند گجرات ماراتا درابی دا اود کلا بھنگا ویندیا ہیما چلا یمونہ گنگا اوچ چلا جلا دیتا رنگا توا شب نا میں جاگے توا شب آششو مانگے گاہی توا جایا گاتا ایک مسلمان اندھے کے ناتے کوئی اچھا فیل تھوڑی آتی ہے آپ کو اچھی فیلنگ آتی ہے مسلمان اس میں کوئی غلط تو نہیں ہے اس کے ملک کے بارے میں کچھ بتا رہا ہے مطلب آپ کو بھی پتا ہے کہ جو سعودی عرب ہے وہ مسلمان کنٹری ہے وہ مسلمانوں کو لیڈ کرتا ہے اور اس کی مطلب لیڈنگ مطلب وہ رول ادا کرتا ہے او ایسی کا بھی وہ چیرمین ہے آپ کے سامنے کشمیر کا ایشو ہے اسرائیل کا اس کا فلسطین کا ایشو ہے تو وہ بلاش کرتے ہیں وہ مارتے ہیں مطلب وہ اتنی ظلم کر رہے ہیں مسلمانوں کے پر ان کے خلاف او ایسی میں میں کوئی آواز نہیں اٹھائی جائے چارے لوگ ایسے بھی ہیں نا کہ جو ہم ٹریڈ بھی کر رہے ہیں سب سے زیادہ جو انڈیا خرید رہا جس ٹیم پٹرول ہے وہ تیل ہے وہ اس سے خرید رہا سعودی عرب سے تو اس طرح کے وہ چیزیں وہاں پر کوئی لوگ اچھے بھی ہیں تو کوئی لوگ برے بھی ہیں اب سب کے لیے تو ایک ملک تھوڑی ہے میرے دوست جو بھی مسلمان بند ہیں وہ ہمیشہ یقین رکھتے ہیں نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے حادیث کے اوپر کہ جو کچھ بھی اس وقت میں ہو رہا ہے آنے والے وقت میں ہو رہا ہے پاسٹ میں ہو رہا ہے تو وہ سب ایک اللہ کے نبی نے وہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں ٹھیک ہے تو یہ سب ہمارے مسلمانوں کے ساتھ ہونے عرب نے غداری کرنی ہے یہ بتایا گیا تھا سب سے پہلے بربادی بھی انہی کی ہو نہیں ہے اور آپ کے سامنے ہو بھی رہی ہے کہ وہ مطلب کس طرح کے شوز کروا رہے ہیں سینماز کھلوا رہے ہیں سعودیہ ریبیہ کے جانسے ایک پیسفل میسیج دیا گیا ہے تو آپ کیا کہو گے تو بات تو بلکل ٹھیک ہے اور سب سے بڑکہ علامہ اکبال نے لکھا وای ہے تو پھر تو میرا خیال اچھی بات ہے پھر ایک پیسفل لیکن پھر انڈیا کو بھی اس طرح سے ایک پوزیٹیف ویم میں ریسپونس جو کرنا چاہیے جو کہ میں سوشل میڈیا پر دیکھتی ہوں ہمارے اگینس وہ بہت زیادہ ہیں ہم جیسے ہمارے اگینس سے زیادہ ہی ہیں جو میں آج کل کومنٹس بگرہ پڑتی ہوں ہر جگہ ہی ہوتے ہیں ہاں جی ایسے ہی ہیں وہاں کے لوگ پاکستانیوں کو بھی بہت لائک کرتے ہیں ہاں جی یہاں پہ بھی کرتے ہیں لیکن جو میں موسٹلی جو مطلب دیکھتے ہیں کومنٹس بگرہ تو وہاں پہ موسٹلی پاکستان کے لئے ہیٹ ہی آ رہا ہوتا ہے اچھا وہ ایکسٹریمیس ہوتے ہیں لیکن وہاں کے عوام جو ہمارے ڈرام میں زیادہ دیکھنا پسند کرتے ہیں لوگ پسند بھی کرتے ہیں ہمیں وہاں پہ ضروری نہیں ہے کہ ہیٹ ہے جہاں ہیٹ ہوگا ایسے تو ہے میں بھی کرتے ہیں آپ کیا کہو گی آپ مجھے تھوڑی سا مرزار نہیں دیو میں یہ ہی کہوں گی ہمیں مطلب سارے آپ کے جتنے ڈیفرنسز ہیں ان کو سائیڈ رکھے ہمیں یہ تو پولٹیکشن کی وجہ سے ہماری بیچ میں لڑائی ہوتی ہیں وہاں آپس میں ایک دوسرے کو پیار کرتے ہیں پولٹیکشن کی وجہ سے ہم آپس میں لڑنا شروع ہو جاتے ہیں دوسرے کو کہنا شروع کر دیتے ہیں آپس میں اگر دیکھیں تو بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں جن کے بہت زیادہ جیسے کرنڈ ہو گیا وہاں پہ امریکنز انڈین سیکھ سارے ساتھ رہتے ہیں حالانکہ پاکستانی لوگوں کو ہمیشہ سے یہی لگتا ہے کہ گلپ کنٹری مسلم دیس ہیں اور وہ ہمیشہ سے پاکستان کا ہی سپورٹ کریں گے پاکستان جو بولے گا بیسہ ہی ہوگا اور وہ ہمیشہ سے پاکستان کے فیور میں رہیں گے تو بقت بدلتا جا رہا ہے کیونکہ ہمیشہ ہر بیقتی کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے اور آج کے دور میں پیسہ ہی سب کچھ ہوتا ہے اس لیے جہاں پیسہ ہوتا ہے دیولپمنٹ ہوتا ہے انسان وہیں پہ جاتا ہے اور یہی ہو رہا ہے گلپ کنٹریوں کے ساتھ گلپ کنٹری اس کو بھی سمجھ میں آ گیا ہے کہ بہت ہی جلد ان کا کھیل ختم ہو جائے گا اور پھر ان کے پاس پیسے کمانے کے لیے کوئی جریہ نہیں بچے گا حالانکہ ان سب چیزوں پر آپ کا کیا کہنا ہے آپ مجھے نیچے کومنٹ میں جرور بتائیے اور یہ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن جرور دبائیے